ہیلو ایبیون ویڈیو چینل گارڈنگ ایسا پیشن ویڈینیل مارک دیکھتے رہے تو چلو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چلدی سے جلدی میرے یوٹیوب چینل کو کیجئے سبسکرائب تو چلو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو عریکہ پامز ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کے گھر کو ایک بہت ہی پانچ لک جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرے انڈور اریکہ پامز جو میں نے اپنے رومز کے اندر رکھے ہوئے ہیں فرسٹ فلور پہ اور یہ دیکھیں ریلنگ کے ساتھ میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ کتنے ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اس ٹائم پہ اور ان کے جو کلر ہے وہ دیکھیں کتنے ہی زیادہ ڈارک گرین ہے اور یہ کتنے ہیلدی دکھ رہے ہیں اور یہ کچھ چھوٹے اریکہ پامز ہیں یہ ہے ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لئے جو ہمارے ڈائننگ ٹیبل ہیں ہم ان پر رکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایز ای ماسٹر پیس اور یہ ہے ایک دوسرا اریکہ پامز یہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے انڈور کیونکہ یہ ان کو میں نے ہمیشہ سے انڈور ہی رکھا تھا ان کو میں نے آؤٹڈور نہیں رکھا اور یہ دیکھیں کتنے ہی یہ گرین دکھائی دے رہے ہیں سٹیمپیں اور کافی ہیلدی ہیں تو آپ ان کو ایسے ایمیڈیٹلی باہر مت رکھ دیجئے نکال کے جیسے اب ساری رات ان کو باہر رکھ دیں تو وہ ان کی ہیلتھ کے لئے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہیپچول نہیں ہوتے آؤٹسائیڈ انوائرمنٹ کے لئے اور وہ ریڈی نہیں ہوتے تو آپ ان کو اندر ہی رکھئے اور اگر آپ نے ان کو باہر رکھنا ہے تو آپ فیوریبل انوائرمنٹ کی ویٹ کیجئے جیسے اب بہت جال سردی ہے تو آپ ان کو آؤٹڈور مت رکھئے کیونکہ یہ ہمیشہ سے انڈور ہی رہی ہیں تو آپ ان کو انڈور ہی رکھیں اگر آپ ان کو ایک دا دو دن کے لئے باہر چھوڑ دیں گے ایسے تھنڈ میں تو یہ جو ہیں وہ ان کے جو لیپس ہیں ان کا جو کلر ہے وہ ڈل ہو جائے گا سمٹھائمز اٹھ بکم پیل ایک جیسے پیلے پڑ جاتے ہیں وہ اور یہ جو اریکا پامز ہیں وہ دھیرے دھیرے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں وہ مرنے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورتی ہیں چھوٹے اریکا پامز ہیں اور کتنی خوبصورتی سے یہ بڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماسٹر پیس ہے یہ اور یہ ہے چھوٹے ان کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے اور دیکھیں یہ سنگل سٹیم اریکا پامز ہیں اور یہ ان کی جو سٹیم میں وہ سنگل ہی رہتی ہے اور یہ دیکھیں کتنے کوبسورت دکھائی دے رہے ہیں یہ اور یہ ہمیشہ ہی انڈور رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ آوٹڈور اریکا پام ہے جو میرا آوٹڈور ہے یہ ہمیشہ سے باہر ہی رہا ہے اور یہ جو ہے یہ دیکھیں اس کے جو کلر جو ہے لیوز کا کلر ہے تھوڑا سا پیل ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے باہر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے تھنڈ کا اثر بھی ہوا ہے یہ ابھی ہیپچل ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میرے انڈور ہے آپ ہمیشہ ہی ان اریکا پامز کو دن میں پانچھے گھنٹے کی دھوپ جرور لگوائیے کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نورتر انڈیا میں بہت کم ٹیپریچر ہے اور بہت جارہ سردی ہے اور آپ دھوپ کھلی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی دھوپ لگی ہوئی ہے سورج کتنا چمک رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنی سارے دھوپ ہے یہاں پہ اور کتنا انوائرمنٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے وارم انوائرمنٹ ہے اور اب میں نے سارے اریکا پام جو چار میرے اریکا پام سے ان کو میں نے دھوپ میں رکھا ہے باہر اور اب یہ سارا دن یہاں پہ پڑے رہیں گے دھوپ میں اور یہ بہت ضروری ہے سل لائٹ جو ہے ان کے لئے بہت ضروری ہے دیکھیں ان میں ڈیفرنس یہ آؤٹسائیڈ جو پڑا رہتا تھا ساری کا پام یہ اس کا کلر ہے اور یہ دیکھیں یہ انڈور ہے اور ان کا کلر ان میں کافی جارا ہے جمین اسمان کا فرق ہے کیونکہ ان کا کلر تھوڑا سا پیل ہے اور یہ ڈارک گرین کلر کے ہیں اور آپ نے ہمیشہ ہی ان کو دھوپ لگوانی ہے دن میں پانچھے گھنٹے کی دھوپ تو ان کو ضرور لگوائیں اگر ہو سکتا ہے تو ان کو روج باہر نکالیں اور روج اندر رکھ لیجئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کو دو تین گھنٹے کے لیے رکھیں اور جتنا ٹائم ان کو باہر آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو فریش ایر ملتی ہے اور ساتھ کی ساتھ ان کو دھوپ ملتی ہے جس کے ساتھ کی یہ اپنا کھانا بناتے ہیں پوٹسینٹس جو پروسیس ہوتی ہے جتنے بھی پلانٹس ہیں اور ٹریز ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اپنا کھانا بناتے ہیں اور ان کو دھوپ بہت جارا جلوری چاہیے چاہے کوئی بھی ہے چاہے وہ عریقہ پاہم ہے اور چاہے کوئی اور بھی آپ کا انڈور پلانٹ ہے چاہے سنیک پلانٹ ہے آپ ان کو آؤڈور رکھیں دو چار گھنٹے کی دھوپ ان کو ضرور دلوائیے اور یہ جو ٹپس ہیں یہ بہت ضروری ہے عریقہ پاہم کی ہیلتھ کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی عریقہ پاہم کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیو آپ کے لیے ہمیشہ ہی لاتا رہتا ہوں اور یہ جو ٹپس ہیں یہ آپ کے لیے بہت یوسفل رہیں گے آپ کے جو پلانٹ کی ہیلتھ کے لیے اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ہرے بھرے جو ہیں وہ دکھتے رہیں گے جو عریقہ پاہم ہوتے ہیں وہ جتنے ہی زیادہ گرین ہو اتنے ہی زیادہ خوبصورت یہ دکھائی دیتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ عریقہ پاہم دیکھیں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے ان کے اندر آوٹور اور انڈور جو ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ دکھائی دیتے ہیں اور عریقہ پاہم جو ہے وہ آپ کے گھر کو ایک الگ ہی لک جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ پوچ دکھائی دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کیونکہ انیلیٹکس میں جا کے دیکھتا ہوں وہاں پہ لوگ جو دیکھتے تو جرور ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ویڈیوز کو دیکھئے بھی اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے فرینز کے ساتھ جرور شیئر کیجئے جن جن کو گارڈنی کا شونک ہے وہ سب لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو کافی اچھی انفرمیشن ملے گی پلانٹس کے بارے میں اور کیسے ہم اپنے پلانٹس کو ہیلتی رکھ سکتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہمیشہ ہیلتی دیکھتے رہیں گے اور تھینکس ایلوت فور واشنگ مائی آل ویڈیوز تھینکس ایلوت تھینکیو بری مچ